ممتاب انرجی نے گھوشنا کی ہے کہ وہ اگنی ویروں کو اپنے راج میں نوکری نہیں دے گی اصل میں اگنی ویر یوجنہ کے تحت چار سال کی شورٹ ٹم نوکری کے بعد جو اگنی ویر ہوں گے اگنی پتھ یوجنہ کے تحت ان کو چار سال سینہ میں پڑھائی کی جائے گی ٹریننگ دی جائے گی ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل ساتھ ہی ساتھ دیس کی سیوہ کا موقع سینہ کی ٹریننگ ان کو ملے گی اور یہ کیندر سرکار نے یوجنہ بنائی کہ چار سال بعد جب وہ سینہ کی نوکری کر کے باہر آئیں گے تو ان کو راجیوں میں جن بھی راجیوں کے وہ رہنے والے ہیں راج سرکار ان کو پراتھ مکتہ دے راج سرکار کی نوکریوں میں اور اسی کو لے کر کے کیندر سرکار نے سبھی راجیوں کو ایک پتھ لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ راج سرکار راج جو اگنیویر ہوں گے ان کے لیے ویکنسیاں کریٹ کرے اور ان کو اپنی نوکریوں میں پراتھ مکتہ دے لیکن اس کو لے کر کے ممتاب انرجی کا ایک بیان آیا اور انہوں نے باقاعدہ یہ آپتی جنگ بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں بھاج پا کے کارے کرتاؤں کو کیوں نوکری دوں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا ممتاب انرجی یہ کہنا چاہتی ہے کہ سینہ میں نوکری کرنے والے سبھی لوگ اس بی جے پی کے کارے کرتا ہیں اگر ممتاب انرجی جی آپ یہ کہنا چاہتی ہو کہ سینہ میں جو اگنیویر بھرتی ہوں گے سینہ جن کی بھرتی کرے گی سینہ جس کی پرکریہ پوری کرے گی وہ سب کے سب بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہوں گے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ممتاب انرجی جی جارہاں مجھے بتائیں سینہ کی نوکری کرنا یہ غلط کام ہے کہ صحیح کام ہے دیس کی سیوہ کرنا یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے اور اگر یہ اچھا کام ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہو کہ سینہ میں جو نوکری کر رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ایم سی والے اس نوکری میں تو جائیں گے نہیں اس نوکری میں ہیں نہیں آپ نے ایک بیان میں یہ بول دیا ہے کہ سینہ کی نوکری کرنے والے بھاج پا کے کارے کرتا ہیں میں ان کو نوکری کیوں دوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹی ایم سی والے ہیں وہ دیس سیوہ کی نوکری دیس سیوہ کا کوئی کام نہیں کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے آپ کے انصار یادی آپ کے بیان کو پورا مان بلیں حالانکہ وہ سچ نہیں ہیں سینہ جب بھی کوئی بھرتی کرتی ہے سینہ نشپکش ہو کر کرتی ہے اور کسی کے سکل پہ نہیں لکھا کہ وہ بی جے پی کا سپورٹر ہے کہ وہ ٹی ایم سی کا سپورٹر ہے اور نہ اس طرح کا کوئی سوال وہاں فیزیکل ٹیسٹ میں یا ریٹن ٹیسٹ میں ہوتا ہے نہ سینہ میں کوئی اس طرح کی سفارت لگتی ہے لیکن یادی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سینہ میں نوکری کرنے والے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے گرب کی بات ہے یادی نوکری میں کام کرنے والے سینہ کی یادی سینہ کی نوکری کرنے والے دیس کے ہی تمہیں جان نشاور کرنے والے دیس کے لئے شہید ہونے والے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی کارے کرتا ہیں سارے آپ کے انصار جیسا آپ نے کہا تو پھر اس سے بڑی بات کسی پارٹی کے لیے کیا ہو سکتی ہے لیکن آپ ویواد پیدا کرتی ہیں اور آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگنی ویروں کو نوکری نہیں دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو دیش بھکت پچیب بنگال کے یوہ ہیں ان کو آپ نوکری دینے سے منع کر رہی ہیں آپ روہنگیاؤں کو نوکری دیں گی آپ پچیب بنگال بنگلہ دیش سے آئے ہوئے گسپیٹیوں کو نوکری دیں گی آپ کہتی ہیں ان کو میں نکال نہیں جانے دیکھوں کون نکال دے گا آپ اس کو جانے نہیں دیں گی ان کو ساری سمیدہ دے رہے ہیں پچیب بنگال میں لیکن اگر سینہ کی چار سال کی ٹریننگ کے بعد دیش کی سیوہ کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا دیش بھکت نکل کر کے آتا ہے اور وہ اپنے راج میں نوکری کرنا چاہے تو آپ اس کو نوکری نہیں دیں گی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دیش بھکت نہیں چاہیے آپ کو گسپیٹیوں سے زیادہ پیار ہے آپ کو روہنگیاں سے زیادہ پیار ہے کیوں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سہارے تولہ باجی کٹ منی بوت کیپچرنگ گنڈا گردی یہ سب آپ کرا لے جائیں گی آپ وہاں کے لوکل لوگوں کو ڈرا لے جائیں گی تو آپ کو دیش بھکت نہیں چاہیے آپ کو بتائیں کہ کیندر سرکار کی جو یوجنہ ہے یہ اگنی پتھ یوجنہ کے تحت یہ یوجنہ بنی ہے کہ جو بھی بچے اس سینہ کی شورٹ ٹم نوکری میں جائیں گے چار سال بعد جب وہ بھار آئیں گے تو وہ جس بھی راج کے رہنے والے ہیں وہ اس راج میں جائیں گے اور راج سرکار ان کو سرکاری راج سرکار کی نوکریوں میں پراتمکتہ دے گی اور اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی جن راجوں میں سرکار ہیں چاہے وہ اتر پردیس ہو چاہے وہ اترہ کھنڈ ہو پھر چاہے مد پردیس ہو پھر چاہے آسم میں اور سب نے اپنی سہمتی دیئے ہے کہ ہم اپنے راج میں اگنی ویروں کو پراتمکتہ دیں گے اور آپ سمجھئے کہ چار سال کے دوران دیش کا یوہ جو کی اٹھارہ سال سے اکیس سال کی عمر کے بیچ کا ہوگا وہ بچہ ٹریننگ لے کر سینہ کی دیش بکتی کا پارٹ پڑھ کے اور ہر طرح کی استیتی پرستیتیوں میں اپنے جیون کو ڈھالنے کے لیے تیار ہوگا اور وہ یدی چار سال بعد کسی راج کو ملتا ہے راج میں یدی اس کو پولیس میں بھرتی کیا جاتا ہے تو وہ کیسا پولیس والا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں سینہ سے آیا ہوا بیکٹی جس کو کمانڈو کی جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ پولیس میں یدی بھرتی ہوگا تو گنڈے بدمار ڈھکیتوں مافیاں پر کنٹرول کرنے میں اس کو مہارت حاصل ہوگی عام پولیس والے کی تلنا میں وہ زیادہ بڑیات سیوہ کرے گا اور یدی اس کو کلیریکل میں رکھا جائے گا تو کم سے کم دیش اتکا کام سیکھنے والا کوئی بندہ سینہ میں جو نوکری کر کے آتا ہے اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ امانداری سے اپنی نوکری کرتا ہے وہ ٹائم کا بڑا پنکچول ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سینہ میں جو روٹین ہے وہاں سب سے پہلا ہے انوشاشن اور نوکری میں انوشاشن بہت ضروری ہے سرکاری نوکریوں میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگ اپنا لاپروائی کرتے ہیں لیکن جب سینہ کا کوئی آیا ہوئے بیکٹی آپ دیکھیں کہیں آپ کے اردگرد کوئی ہو سینک جو پورو سینک ہو آپ اس کو دیکھیں گے اس کا رہنا کھانا چلنا پھرنا وہ سب آپ عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے ٹائم کی پنکچول ہوتے ہیں کیونکہ ان کو انوشاشن فرسٹ یہ پڑھایا جاتا ہے تو ممتہ بھینر جی کو ایسے انوشاشن سیکھے ہوئے یواؤں سے دکت کیا ہے کیونکہ پچی بنگال میں یدیکیندر سرکار کی یہ چٹھی آئی ہے سب راجوں کے مکھے منتریوں کو آئی ہے تو اپنے راج کے ہی تو یواؤں کو آپ کو نوکری پہ رکھنا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے راج کے یواؤں کو آپ نوکری پہ رکھیں گے لیکن ان کو نہیں رکھیں گے جو اگنیویر ہوں گے مطلب آپ بالکل سیدھا سیدھا یہ سندیز دے رہی ہیں کہ آپ کو سینہ سے نفرت ہے آپ کو سینہ میں نوکری کرنے والوں سے نفرت ہے اور یہی ہے راشت کے ویرود میں بیان باجی ہے اور راشت کا ویرود کا کرت تو آپ سیدھا سیدھا ودرو کر رہی ہیں کیندر کے خلاب اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ممتاب انرجی نے اس طرح سے کوئی کیندر کی یوجنا کا ویرود کیا ہو سی اے اے کے ویرود میں ہم نے جب دیکھا دیش بر میں دنگا فساد ہو رہا تھا تو ممتاب انرجی وہ تھی جس نے گھوشنا کر دی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کس کوئے اینارسی لاغو کر کے یہاں سے بنگلہ دیشیوں کو یا کوئی نکالتا ہے یعنی ایک مکہ منتری ہونے کے بابجود وہ اڑ گئی کہ یہاں اس راج میں ہم سی اے اینارسی لاغو نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ دیش کے حط میں تھی یہ تین دیشوں میں جو علپ سنکیہ تھے ان کو ناغرکتہ دینے کا تھا اینارسی لاغو اس لیے کرنا تھا کہ جو گھسپیٹ کر کے ہمارے دیش میں آ گئے ہیں جن کی سنکھیہ لگ بک پانچ کروڑ ہے وہ ہمارے دیش پر بوجھ ہیں وہ ٹیکسپیئر میرے جیسے ٹیکسپیئر کے اوپر بوجھ ہیں کیونکہ وہ ہمارے سنسادنوں پر حق جمعے ہوئے ہیں اور کوئی دنیا میں ایسا دیش نہیں ہے جو گھسپیٹیوں کو پریسرے دیتا ہو ان کو رکھتا ہو پالتا ہو ان کی ایک ہی جگہ ہوتی ہے گھسپیٹیوں کی جیل لیکن جب کیندر سرکار نے جیل کی بات کی ان کو ڈیٹینسن سینٹر میں رکھنے کی بات کی ان کو ان کے دیش واپسی کرنے کی بات کی تو ممتاب انرجی نے کیندر کے ورد ودرو کر دیا اور گھوشنا کر دی کہ وہ اپنے راج میں اس کو لاغو نہیں کریں گی کرسی بھی لایا تو ممتاب انرجی ورود کرے گی سینہ کا ایک بار مومنٹ ہو رہا تھا ممتاب انرجی نے اس کا کھلا ودرو کر دیا یہ سینہ پچی بنگال میں کیوں آ رہی ہے جبکہ اس کا روٹین ہوتا ہے کہ جو بٹالین ہیں ان کو ایک راج سے دوسرے راج میں ایک ٹائم باؤنڈ کے انصار ان کو ٹرانسپر کیا جاتا ہے ممتاب انرجی اس طرح کے بیان باجی کیوں کرتی ہے ممتاب انرجی اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہیں جو لگتا ہے کہ دیش کے ورد ہے اب وہ سینہ کے ورد بھی اگر اس طرح کی بیان باجی کریں گی تو اس کا اثر سینہ کے منوبل پر پڑے گا اور نشی طرح سے وہ سینہ کو بدنام کر رہی ہیں پوری دنیا میں جبکہ ہمارے دیش کی جو سینہ ہے پوری دنیا میں اس کا ڈنکہ بچتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کی سینہ اپنے آپ میں اتنی شکتی سالی ہے اس کا ایک کارن ہے کہ وہاں ابھی تک کسی سینہ میں ایسا نہیں ہے کہ سینہ نے کسی کے اوپر برشتا چار کے آروپ لگائے ہوں پکشپات کے آروپ لگائے ہوں لیکن ممتاب انرجی وہ نیتا ہے جو سینہ کی بھرتی پر بھی سوال اٹھا رہی ہے انڈاریکٹ اور ڈاریکٹ وہ سینہ کا اپمان کر رہی ہیں جس طرح سے سرجیکل شٹائک کو لے کر یہ سارا بپکش ممتاب انرجی کانگریس یہ سب مل کر کے سوال اٹھا رہے تھے اس سمیں سینہ کا اپمان کر رہے تھے ایک بار پھر یہ اگنی ویر یوجنا اگنی پتی یوجنا کا ویرود کر کے یہ سینہ پر ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور سینہ کو ٹارگیٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے کسی طرح ہمارے دیش کی سینہ سممیدھانک سنستاؤں کو بدنام کرو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بپکش میں ہونے کے کارن اس طرح کی بیان باجی کسی نے کی ہے ممتاب انرجی پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ سممیدھانک سنستاؤں پر چاہے وہ چناو آئے گو پھر چاہے وہ نیائے پالکہ ہو ان پر بھی سوال اٹھا چکی ہے سی بی آئی پر انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے ای ڈی کی کاروائی پر انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے یعنی جو بھی سمیدھانک سنستاؤں اس دیش کی ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ سب بی جے پی کے کارے کرتا ہیں اور بی جے پی کا کارے کرتا بتا کر ان کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی رنڈ نیتی کے تحت ہے لیکن ممتاب انرجی کے اس بیان پر کے اندر سرکار کو تتکال سنگیان لینا چاہیے اس کے خلاف ایک ایف ای آر درج ہونی چاہیے کہ اس طرح کا بیان باجی کر کے دیش کی سینہ کو بدنام کرنے کا کام ممتاب انرجی جی نے اگر کیا ہے تو یہ اپراد کی سرینی میں آتا اور اس کیس میں ان کو راشدھو جیسی دھاراؤں میں نرد کرنا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ایسا قانون کے جانکاروں کا کہنا ہے بندے ماتر